وادی میں گزشتہ تین روز سے جاری برباری کے بعد لوگوں نے راحت کی سانس لے لی ہے مخمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے این مطابق وادی کشمیر کے بالائی اور میدانی علاقوں میں برباری کا آگاز شروع ہو گیا تھا جس کے بعد لوگوں نے راحت کی سانس لے لی اب اس سلسلے میں ہمارے ساتھ فون لائن پر جھوٹ چکے ہیں ڈریکٹر میٹ ڈاکٹر مکتیار احمد ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آگے موسمی صورتحال کیا رہے گا اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی والیکم سلام بہت بہت شکریہ ابھی ایک سپیل ہوا ہے بارشیوں کا خاص کر میدانی علاقوں کے اندر جمہو ڈیجن کے اندر اور برباری خاص کر میدانی علاقوں میں ہلکی سے لے کے درمینا درجے کی برباری میڈل اور ہائر اس میں موڈریٹ ٹو ہیوی سنو پال بھی ہوا ہے تو کمنگ ریز میں خاص کر آج بات دوپیر سے موسم پھر سے کھلنے کے چانسی سے ہیں دو فیبروری کو موسم معمومن ٹھیک رہنے کے چانسی سے ہیں پورے جمہو کشمیر کے اندر تین چار کے بھی میں خاص کر تین شام اور چار آفٹرنون کے درمیان جو ایک سپیل پھر سے ہوگا جس میں موڈریٹ سنو پال کے چانسی سے ہیں خاص کر جو پہاڑی علاقے ہیں ہلکی پرپاری بارشیں خاص کر میدانی علاقوں میں بھی ہو سکتی ہے اور جو ہیوی سنو پال ہے خاص کر تین لیڈ نائٹ اور ایرلی ماننگ کے درمیان تین چار کے ایرلی ماننگ کے درمیان کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر ہیوی سنو پال کے بھی چانسی سے ہیں جمہو ڈیجن کے اندر بھی ہلکی سے لے کے درمیان درجے کی بارشیں میدانی علاقوں میں کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر ہلکی پرپاری کے بھی امکانات ہیں تو فیلال تین چار کے بیچ میں ایک سپیل پھر سے ہے پھر پانچ سے موسم عمومن ڈرائی رہنے کے چانسی سے ہیں لگ بک بارہ فیبروری تک تو اس میں سردی کا کیا رہے گا سردی بڑھ جائے گی یا کم ہو جائے گی سردی دے تو ابھی آپ کا چلائے کلان ویسے بھی ختم ہو چکا ہے فیبروری کا مینے میں ویسے بھی موسم جو ہے یہاں پہ ٹھیک رہتا ہے درجہ حرارت بھی نورمل کے آس پاس رہتا ہے تو ابھی خاص کر پانچ تک تھوڑا سا صبح شام ٹھن رہے گا تازہ برباری کے کرنگ باقی پانچ کے بعد جو ہے درجہ حرارت میں ایک دم اضافہ ہوگا خاص کا دین کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے اور جو مینیمم ٹیمپریچر ہے خاص کا جو شبانہ درجہ حرارت ہے اس میں بھی تھوڑا سا ایمپرویمنٹ کے چانسی سے خاص کر پانچ تاریخ کے بعد شکریہ ناظرین نے بات کرے تھے ہمارے ساتھ ڈیریکٹر میٹ ڈاکٹر مختیار صاحب شکریہ